موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں جی آپ سب تو ہاں آپ سب کو گوڈ مارننگ اور امید کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں اور صحت سے ہوں تندرستی سے ہوں خوش ہوں آباد ہوں اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم گزار رہے ہوں تو میں ابھی صبح صبح بنا رہی ہوں اپنا مارننگ ڈرنک اور آج کل میں یہ لے رہی ہوں روٹین چینج میری ہوتی رہتی ہے میں کوئی بھی ایک جیسی روٹین فالو نہیں کرتی ہوں تو آج کل یہ ڈرنک لے رہی ہوں تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں اور ابھی بس میں اپنا ناشتہ بنانے لگی ہوں تو جب تک میں اپنا ناشتہ تیار کرتی ہوں چیزیں سیٹ کرتی ہوں ریڈی کرتی ہوں اتنی دیر میں میں ڈرنک بھی لے لیتی ہوں تو ناشتہ کرتے ہوئے ہاف اینار ہو جاتا ہے اتنا گیپ آ جاتا ہے تو ہزبن کے لئے میں نے ایس ایجوزیل بنائی ہے روٹی اور اس کے ساتھ انڈا فرائی کر رہی ہوں دو ایگز میں نے بوائل کر لیے ہیں کیونکہ ایک ایک ہم وہ لیں گے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کل میں نے اپنا دانتوں کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سٹارٹ کر آیا تو کل میرا فرسٹ سیشن تھا تو اس وجہ سے رات سے تھوڑی سی میری طبیعت جو ہے وہ اس طرح سے تھی کہ ایک تو مجھے تھوڑا سا درد بھی ہو رہا تھا اور عجیب سی طبیعت ہوئی بھی تھی تو ابھی اس لئے میں کوئی بھی ہارڈ چیز نہیں لے رہی ہوں میں نے اپنے لئے ایک ایک بوائل کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے جو دلیا ہوتا ہے نا پورچ ہوتا ہے ہول بیٹ کا تو وہ میں لے رہی ہوں یہ اس طرح ہے کہ مجھے چیو کرنے میں زیادہ پرابلم نہیں ہوگی اور ازیلی میں کھا لوں گی اور کافی دیر تک فل بھی رکھتا ہے تو یہ ہے ہمارا ناشتہ اور ایس یو جوال ناشتہ ٹیبل پہ لگا کے اور میں اسمان کو آوازیں ہی دے رہی ہوں اور ان کا ویٹ کرتے کرتے میں نے اپنا ناشتہ سٹارٹ کر دیا ناشتہ کرنے کے بعد میں نے یہ والے کپڑے جو ہیں یہ سارے الگ کیے ہیں کیونکہ عید کے بعد سے ڈرائی کلینر نہیں آیا اور ابھی میں نے اپنے ہزبینڈ کو کہا ہے کہ آپ اس کی شاپ پہ جا کے دیکھیں اگر وہ آ گیا ہے تو اسے کہیں کہ کپڑے جو ہے وہ لے جائے ان کو بس میں ابھی ہینگرز برابر کر کے اور شاپر میں ڈال لوں گی کیونکہ ڈیلی کپڑے یوز ہو رہے ہیں اور وہی کپڑے جو ایچ سے پہلے سارے میں نے آئرن کرائے تھے وہی پہنے جا رہے ہیں اور کافی ختم ہو گئے ہیں تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں تو ان کو میں ابھی شاپر میں ڈالتی ہوں اور میں نے کیا کیا ہے میں ابھی دکھاتی ہوں آپ کو اس روم میں جتنے بھی کپڑے میں نے واش کیے تھے تو وہ سارے میں نے ابھی تیہ کیے ہیں پورے یہ دو بیٹ فل بھرے ہوئے تھے اور آپ دیکھیں جب کپڑے سارے تیہ ہو جاتے ہیں تو کس طرح سے لگتے ہیں تو ابھی ان کو بھی میں اپنی کورٹس میں رکھ دوں گے اپنی اپنی جگہ پہ اور یہ والی جیکٹ میں نے ہزبینڈ کی نکالی ہے کیونکہ آگے موسم چینج ہو جائے گا تو میں سوچ رہوں کہ یہ میں ڈرائی کلین کرنے کے لئے دے دوں یہ بھی ساری سیٹ ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی سردیوں سے پہلے اس کے بعد پھر کمبل وغیرہ جو ہیں وہ بھی میں ڈرائی کلین کر آ لوں گی اس روم والے بھی اس روم کے بھی سارے کیونکہ کوئی نہ کوئی آیا گیا بھی رہتا ہے تو وہ سارے بھی میں ڈرائی کلین کر آ لوں گی تو یہ میں سارا کام کر رہی تھی اور اس کے بعد میں نے چھوٹی والی مشین بھی لگانی ہے اس روم میں بھی ساری چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں میں کام کر رہی تھی کافی سارے میرے کام کمپلیٹ ہو گئے ہیں ایڈیٹنگ بھی میں کر رہی تھی اور اس کے بعد میری جو طبیعت ہے نا میں نے کل اپنے دانتوں کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا ہے کل سے تو وہ تھوڑا سا مجھے درد بھی ہو رہا ہے اور عجیب سی میری آج طبیعت ہوئی بھی ہے اور وہ دیکھیں جو سارے میں نے رکھے تھے ڈرائی کلینر کو دینے کے لئے کپڑے وہ آیا ہی نہیں انتظار کر کر کہ میں تھک گئی وہ نہیں آیا تو یہ ویسے کہ ویسے وہاں پہ کپڑے رکھے میں ہیں اور جو سامنے آپ چپس کا پیکٹ دیکھ رہے ہیں نا یہ کل میرے ہزبنڈ نے نکالا اور کھایا نہیں وہیں پہ ہی رکھا ہوئے اس کو میں بھی رکھتی ہوں کیونکہ کل میرا سارا ٹائم باہر گزرا ڈاکٹر کے پاس ہی تھی رات کافی لیٹ آئی پھر اس کے بعد سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی آج صبح سے گھر کے کام کر رہی تھی اور آپ کو میں یہ دکھاؤں کہ کل میں لے کر آئی تھی رات میں فروٹ اور ویجیٹیبلز کچھ اتنی مہنگی ساری چیزیں ہو گئی ہیں کہ پیاز یہاں پہ ہنڈرڈ روپیس کیجی اور ٹماٹر بھی اس طرح اور یہ میں دو لے کر آئی ہوں یہ مادو زکینی جو ہوتی ہے یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ میں ابھی بنانے لگی ہوں ابھی بالکل بنا لوں گی اور فروٹ جو بھی تھا نا وہ سارا ٹو ففٹی پر کے جی جو بھی فروٹ تھا تو آلو پیاز ٹماٹر بھی بہت مہنگے ہوئے تھے تو ابھی تک سٹل جو ہے نا چیزیں مہنگی ہیں آویلیبل نہیں ہیں گھر کے ساتھ تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس بار فرائیڈے مارکٹ یا سنڈے مارکٹ جاؤں گی کے لئے بھی ختم تھے رات میں گئی ہوں تو دو تین ہی اس کے پاس رکھے ہوئے تھے جو شاپ ہے اس نے دے دیئے تھے تو یہ بھی میں ان کو سمیٹھوں گی میں نے رات میں تو ایسے ہی رکھ لیا تھے کیونکہ رات میں تھوڑا پین ہو رہا تھا اور طبیعت میری کافی خراب ہوئی بھی تھی تو بس یہاں پہ میں نے اس طرح سے کھول کے رکھ لی تھی چیزیں ابھی میں ان کو سب کو جو ہے سمیٹھتی ہوں بنانے لگی ہوں میں کیا بنانے لگی ہوں اپنا لنچ بنانے لگی ہوں کیونکہ تین بچ گئے ہیں اور اب مجھے بوکھ لگ رہی ہے صبح میں نے جو صبح لیا تھا میں نے دس بجے آئی تھنک میں نے کیا تھا بریکفسٹ بیچ میں میں نے ایک بنانا لیا تھا اور میں نے کچھ نہیں لیا تو بس ابھی میں چلتی ہوں کچن میں اور یہ میں بناتی ہوں اس کی میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں ریسیپی اور یہ دیکھیں آپ اس طرح کی سبزی فلال مل رہی ہے تو اب اس کو میں رکھ بھی نہیں سکتی ہوں اس لئے میں اس کو فوراں فوراں سے بنانے لگی ہوں اچھا جی میں جو آج بنا رہی ہوں میں نے اس کی ریسیپی آپ سے پہلے بھی شیئر کی ہے لاہور والے جو بلوگز ہیں ان میں میں نے ایک دو بار شیئر کی تھی اگر آپ مجھے تب سے فالو کر رہے ہیں تو آپ کو ضرور ہی آئیڈیا ہوگا آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے کیسے شیئر کی تھی کیا کیا تھا اور جو مجھے ابھی جوائن کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ یہ شیئر کر دیتی ہوں جس طرح میں نے دو تین دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کدو کو بھی میں اس طرح کٹ کر کے کدو کارائتہ بناتی ہوں سیم اسی طرح ہی میں اس کو بھی کر لیتی ہوں یہ ایک تو ون آف مائی فیوریٹ ویجیٹیبل ہے مجھے اچھی لگتی ہے یہ جو میں آج بنا رہی ہوں ریسیپی یہ تو مجھے بہت ہی پسند ہے اگر میرا بس چلے تو میں ڈیلی ہی اس کو بنا ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو ایک بار آپ بھی ٹرائی کیجے گا آج میں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس کو بنایا ہے میں نے اس کو ویسے اس طرح سے جب کر لیتی ہوں تو اس سٹیج پہ میں اس کو اس کا پانی سارا نکال دیتی ہوں ڈرین کر دیتی ہوں لیکن آج میں نے اس میں رہنے دیا کہ آج میں اس کو اس طرح سے بھی بنا کر دیکھتی ہوں کہ کیسے بنتا ہے تو اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کرنے کے بعد میں اس میں ڈالتی ہوں دو یا تین چمچ بیسن کے اچھا میں نے اس کو مہدے کے ساتھ بھی بنایا ہے لیکن مجھے اس کے ساتھ اتنا اچھا نہیں لگا میرا پرسنل جو ٹیسٹ ہے مجھے اس کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں ہمیشہ بیسن ایڈ کرتی ہوں اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں جو بھی میرے پاس سیلڈ ہوتا ہے اپنی پسند کا آپ کرنا چاہیں نہ بھی کرنا چاہیں تب بھی مزے کا بنتا ہے میں اس میں پیاز ڈالتی ہوں ٹماتر ڈالتی ہوں بھری مرچیں ڈالتی ہوں دھنیا آج کل نہیں مل رہا بہت ہی عجیب سا ملچھایا ہوا ہے تو اس لئے دھنیا نہیں ہے اویلیبل تو وہ میں نہیں ڈال رہی ادر وائس آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اور مسالے وہی ڈالتے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں ہاں تھوڑا سا اس میں میں یہ چینج کرتی ہوں لیمون کا رسٹ ڈالتی ہوں چاٹ مسالہ ڈالتی ہوں کالی مرچ ڈالتی ہوں یہ ایڈیشنل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور ویجیٹیبلز ایڈ کر کے آپ کوئی بھی چیزیں اگر کھاتے ہیں یا بناتے ہیں کوئی بھی ریسیپی ٹرائے کرتے ہیں تو اگر آپ ویجیٹیبلز زیادہ رکھیں اور باقی چیزوں کی کونٹیٹی تھوڑی سی کم کر دیں جیسے کہ کوئی بھی پروٹین ہے کارڈز ہیں تو کافی ہلدی ہوتا ہے اور آپ کو کافی دیر تک فل بھی رکھتا ہے تو میں اس طرح ٹرائے کرتی رہتی ہوں جو چیز اچھی بنتی ہے پھر آپ سے میں شیئر بھی کرتی ہوں اور آپ کو اچھا لگتا ہے اچھا میں پہلے جب تھی نا میں اس کو ہمیشہ پین میں ہی بنا لیتی تھی نون سٹک میں لیکن اب میں اوون میں نے سامنے اسی لیے رکھا ہے کہ میں تھوڑی سی ایزی ہو جاؤں تو اس لیے میں اس کو بیک کر رہی ہوں موسٹی چیزیں میں بیک کرتی ہوں ادھر وائس ولوگ کا لنک ہوا تو میں شیئر کر دوں گی میں اس کو سیمپل ہی فرائنگ پین میں جو نان سٹک ہے فرائنگ پین اس میں ہی میں بنا لیتی ہوں دھک کے رکھ دیں اس میں بھی فوراں بن جاتا ہے لیکن بس یہ پندرہ بیس منٹ ہی میں رکھوں گی ون ایٹی سے ون نائنٹی ڈگری پہ ہر اوون کا اپنا ٹیمپریچر ہوتا ہے تو میں اپنے اوون کے اکارڈنگ یہ آپ کو بتا رہی ہوں میں اتنا ہی رکھتی ہوں اور مزے کے بیک ہو جاتے ہیں اور اس کو میں نے بیک ہونے کے لیے رکھ دیا اور اس کے ساتھ جو ہے میں اتنی دیر میں برتن کلین کر رہی ہوں جو ناشتے کے برتن ہیں اور جو ابھی تھوڑے بہت ہوا ہیں وہ میں نے سوچا کہ میں جلدی جلدی سے کلین کر لوں جب تک یہ بیک ہوں گے میں اپنے ٹائم ویسٹ نہ کروں تو تھوڑے بہت تھے بس میں نے سوچا جلدی جلدی ان کو جھٹ پٹ سے میں کلین کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے پھر میں آرام سے باہر جاؤں گی اور باہر کے کام کروں گی موسیقی ساتھ ہی میں گرین ٹی بھی بنا رہی ہوں ایک آدھ میں لے لیتی ہوں میں زیادہ گرین ٹی نہیں لیتی ہوں کیونکہ مجھے پہلے کافی سوٹ کرتی تھی لیکن آج کل اتنی زیادہ نہیں کرتی ہے تو بس ایک یا دو کپ سے زیادہ میں پورے دن میں نہیں لیتی ہوں اور آپ دیکھیں کتنے مزے کے یہ بیک ہوئے ہیں بہت ہی مزے کے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میرے پرسنل بہت فیورٹ ہیں یہ اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں جی دائی میں میں نے کالی مرچ اور چاٹ مسال اور تھوڑا سا نمک ڈالا تھا تو اس کا کمبینیشن بہت اچھا لگتا تو ہمیشہ میں یہ اس کے ساتھ کھاتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے اس طرح سے ایک سلائس بھی میں نے لے لیا ہے ساتھ کیونکہ ویسے میرا ارادہ نہیں تھا سلائس لینے کا لیکن میں نے کیوں لیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اچانک ہی جب ابھی میں کھانا کھانے لگی جب ابھی بیک ہو رہے تھے تو کال آئی میرے بھائی کی کال آئی مجھے کہا کہ بس جلدی سے ریڈی ہو جاؤ باہر چل رہے ہیں میں نے اس ٹائم کافی کام بھی کرنا تھا اپنے ایڈیٹنگ کا تو میں نے کہا کہ مجھے ایک دو گھنٹے دے دو بس میں جلدی سے کام کر لیتی ہوں پھر ہم نکلتے ہیں تو ایڈیٹنگ کرتے ویلوگ اپلوڈ کرتے ہم لیٹ ہو گئے شام ہی ہو گئی تو ابھی شام کے ٹائم ہم جا رہے ہیں باہر کافی دنوں سے آپ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں باہر نہیں گئی کچھ آپ نے لیا نہیں ہے تو آج فائنلی ہم لوگ باہر جا رہے ہیں اور ہاں اس وجہ سے میں نے سلائس لیا تھا اور تھوڑا سا زیادہ میں نے لے لیا تھا تاکہ باہر جا کے مجھے اس طرح کا ایکسٹرا فرائٹ فوڈ نہ کھانا پڑے تو اس لئے گھر سے ہی میں تھوڑا سا اپنے آپ کو فل کر کے باہر آئی ہوں اور یہ ایک بہت اچھی ٹپ ہے اس طرح سے ہم کچھ جنک فوڈ نہیں لیتے ہیں دل تو چاہتا ہے لیکن کیا کیا جائے اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو فل رکھو تو پھر یہ چیزیں تھوڑی سی کم ہو جاتی ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی آپارہ مارکٹ جی سکس کی طرف اور بہت آتی تھی میں یہاں پہ پہلے بہت زیادہ آتی تھی تو آج تو میں کافی عرصے کے بعد آ رہی ہوں اور یہاں پہ گزرتے ہوئے سب سے پہلے میری نظر پڑی ڈالر شاپ پہ اور میں نے بھائی کو کہا کہ سب سے پہلے یہیں چلو باقی چیزیں بعد ملیں گے تو یہ آپارہ کی ڈالر شاپ ہے بلکل مین روڈ پہ ہے یہاں پہ میں بھی فرس ٹائم آئی ہوں میں نے فرس ٹائم دیکھا تو اچھی تھی بری بھی نہیں تھی کافی اچھی چیزیں مل گئی یہاں سے میں ہمیشہ ڈالر شاپ جہاں بھی دیکھتی ہوں میں ایک بار وزرڈ ضرور کرتی ہوں مجھے اٹریکٹ کرتی ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی مطلب اچھی پرائز میں ریزنیبل پرائز میں آپ کو کچھ نہ کچھ کام کا یہاں سے مل جاتا ہے تو اس لیے میں ہمیشہ ڈالر شاپ دیکھ کے ایک بار ضرور وزرڈ کرتی ہوں اور یہ کنٹینرز باکسز میں نے لیے لیکن اس کو پھر میں نے کینسل کر دیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت سارے ہیں پلاسٹک کے مزید نہیں لیتی ہوں میں اور یہ دیکھیں آپ یہ بھی 150 کی تھی یہ بہت اچھی ہے لیکن میرے گھر میں جگہ اتنی نہیں ہے تو میں یہ نہیں لینا چاہ رہی تھی ویسے یہ کام کی چیز ہے اچھی چیز اور 150 میں تو بہت ہی اچھی ہے میرے خیال میں تو کافی اچھی تھی یہاں پہ چیزیں یہ باٹل آپ دیکھیں منیسو پہ یہ 300 کی ہے اور اس کی کوالٹی بہت ہی اچھی تھی بہت زیادہ اچھی تھی اور یہ بھی 150 روپیز کی باٹلز بہت اچھی تھی لیکن میرا بھی لینے کا ارادہ نہیں تھا کیونکہ already میں بہت لے چکی ہوں تو باٹلز میں نہیں لینا چاہ رہی تھی لیکن کالٹی اچھی تھی اگر آپ لوگوں کا چکر لگتا ہے کہ آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اچھی کالٹی میں ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہی تھی یہاں پہ آج مزے کی بات یہ تھی کہ ویسے میرا بھائی جو ہے وہ ان چیزوں میں بلکل بھی کوشش کرتا ہے بس چلو 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 آج اس کا موڈ اچھا تھا آج مجھے اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ ہی بلکہ وہ ساری چیزیں لے رہا تھا اور انجائے کر رہا تھا اس لیے آج مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا اور جو میرے ہسپنڈ ہیں آج انہوں نے لیٹ آنا تھا ان کا اچھکام کافی زیادہ تھا تو کافی لیٹ ہو گئے آج وہ بھی تو بعد میں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا تھا اور یہ دیکھیں کتنی اچھی اور کام کی چیزیں ہیں میرے پاس تو آل ریڈی تھی تو اس لیے پھر میں نے یہ چیزیں نہیں لی یہ کٹنگ بورٹ بھی میں لے کر آئی تھی یلو کلر میں تو یہ یہاں پہ بھی اویلیبل ہیں ون ففٹی روپیز میں اچھا یہ والی جو پلیٹس ہیں نا یہ ون ففٹی میں تین تھی اور یہ کافی بھاری اور اچھی قوالٹی کی تھی لیکن مجھے لگا کہ میں ڈیکوریشن کے لیے اگر اس کو یوز کر لوں تو ہے کچن میں تو ہے مشکل ہے کہ میں اس کو یوز کرتی اس لیے پھر میں نے یہ سکپ کر دی اور یہ مجھے بہت اچھی لگی اور یہ میں نے لے بھی لی یہ میں آپ کو انشاءاللہ آرام سے بتاؤں گی سٹوریج باکس ٹائپ کا ہے بتاؤں گی کیوں لیا میں نے تو مجھے یہ کلر اچھا لگا بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ اور کلر لے لو لیکن کلر اتنے خاص اویلیبل نہیں تھے دو تین ہی تھے تو ان میں یہ سب سے اچھا تھا تھوڑا کلر فول سا تھا تو یہ میں نے لے لیا اور یہ باٹلز بھی ون ففٹی میں تین تھی لیکن میں نے نہیں لی اور ہاں یہ میں نے ایک لے لیا لیکن مجھے اس کے سائز کا آئیڈیا نہیں ہے یہ کشنز بہت اچھے تھے بہت اچھے لگے مجھے لیکن یہ جو ہے نا ایک ہی تھا بلو کلر میں ادروائس میں لے لیتی دو ہوتے تو میں لے لیتی ایک ہی تھا اور آلریڈی میں کافی کشنز لے چکی ہوں تو میں نے اس کو سکپ کر دیا اور فائنلی چیزیں لے لی اب میں نے بھی کافی ساری چیزیں لی میں نے بھی لی اور دکھاؤں گی آپ کو کیا کیا لیا ہے میں نے اتنا زیادہ تو نہیں لیکن ہاں جو یوز کی چیزیں تھی وہ میں نے لی اور مجھے بہت اچھی بھی لگی اور اچھی چیزیں مل گئی مجھے مقابلها أمس WITH جنس خوش بخش بیgeschیزпис آلرہی چیزیں میں شورتی ساری 질 وارید ویٹا مجھے اچھی بالمجھے جنس کا بہترام اور اس کے بعد ہم لوگ آگئے مین اپارا میں جو مارکٹس ہیں وہاں پہ ہم لوگ آگئے اور آپ یہ دیکھیں میں نے بیلٹ ڈالر شاپ سے بھی لی ہیں وہاں پہ سب ون ففٹی کا تھا اور یہ وہی چیز بری ایکوالٹی 350 اور 500 کی دے رہے تھے تو وہاں سے بہت ہی اچھی مل گئی تو میں اس لیے زیادہ جگہ پہ گھومتی ہوں وزرٹ کرتی ہوں مجھے جو چیز جہاں سے اچھی ملتی ہے رزنبل ملتی ہے میں لے لیتی ہوں تو یہ ایک ریزن ہوتا ہے کہ میں ہر جگہ پہ وزرٹ کیوں کرتی ہوں آپ لوگ پوچھتے ہیں اس طرح سے کہ آپ جاتی ہیں ہر وقت شاپنگ تو نہیں ہوتی لیکن جو چیز ضرورت ہوتی ہے جو اچھی لگتی ہے جو رزنبل ملتی ہے وہ میں لے لیتی ہوں تو یہاں پہ ابھی میرے ہزبرٹ نہیں آئے تھے تو جو میرے پیرنٹس ہیں وہ اپنا گھوم رہے تھے دونوں ہم یہ ابو اپنا گھوم رہے تھے اور میں اور بھائی جو ہے ہم لوگ اپنا ہم یہاں پہ گھوم رہے تھے چیزیں دیکھ رہے تھے اور یقین کریں مجھے اتنے عرصے کے بعد یہاں پہ آکے اتنا مزہ آ رہا تھا کیونکہ ایسی مارکٹس مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور میں یہاں پہ ایسی چیزوں کے لیے ترس جاتی ہوں کہ مجھے اس طرح کی جو لوکل ٹپیکل مارکٹس ملیں اور میں یہاں پہ جاؤں میں یہاں پہ آئی میرا ایسی ایسی کام مجھے دیکھتی اچھی نہیں مل رہی میں دیکھ دیکھ کے تھک گئی ہوں لیکن مجھے کہیں بھی دیکھتی اچھی نہیں مل رہی دودھ کے لیے میں چاہ رہی تھی تھوڑی سی ایک بھی لے لوں یا دو لے لوں اچھی کوالٹی میں لے لوں تاکہ کافی ٹائم نکال جائے اور اچھی ہوں تو اسی کے لیے میں کپ سے گھوم رہی ہوں اور مجھے بہت بڑے بڑے سائزز کی مل رہی ہم دو لوگ ہیں مجھے ون لیٹر ٹو لیٹر بس اتنی چاہیے اس سے زیادہ میں بڑی لینا نہیں چاہتی ہوں بڑی آلریڈی کافی ہیں میرے پاس میرے یوز کے لیے کافی ہیں تو مجھے وہ نہیں مل رہی اس کے بعد شیوز ہم لوگ دیکھ رہے تھے یہاں پہ لیکن سرویس اور باٹا پہ اتنا زیادہ رشتہ میرا ارادہ تھا کہ میں کوئی اس طرح کا اچھا لے لوں لیکن رش کی وجہ سے پھر میں نے سکپ کر دی ہم باہر آ گئے اور بھائی اور میں گھوم رہے تھے بہت مزہ آ رہا تھا موسم کافی یہاں پہ چینج ہو گیا ہے تو اس لیے ہم اور بھی انجوائے کر رہے تھے اور فائنلی 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 مجھے بہت اچھی والی دودھ کی دیکھچی مل گئی لیکن آج ایک اور بہت پرابلم ہوا میں آپ کو یہ بتاؤں آجنا شاپرز آویلیبل نہیں تھے اور ساری چیزیں آدھی چیزیں تو ہم لے ہی نہیں رہے تھے اسی وجہ سے کیونکہ بیگ ہم لے جانا بھول گئے تھے اور عادت نہیں ہے ابھی یوسٹو ہو جائیں گیا آہستہ آہستہ تو ہاتھ میں ہی لے کے ہم لوگ یا پھر لے رہے تھے اور گاڑی میں رکھ رہے تھے جو بھی لے رہے تھے گاڑی میں رکھ رہے تھے تو آج اتنا زیادہ ہمارے ساتھ یہ ڈرامہ لگا رہا اور اس کے بعد ہم گھر سے نکلیں گے اور ہم لوگ انہیں اور کچھ بھی ایکسٹرا ایسا نہیں کھایا پیا لیکن لیمن سوڈا بہت اچھا لگتا ہے تو آج میں تو فرس ٹائم آئی تھنگ پورا سیزن گزر گیا میں نے لیمن سوڈا نہیں پیا تو آج فائنلی لیمن سوڈا لیا ہم تینوں نے لیا امی نہیں پیتی ہیں تو ہم تینوں نے لیا اور ہم لوگ انجوائے کر رہے تھے گھوم رہے تھے چیزیں بھی ساتھ ساتھ لے رہے تھے چھوٹی موٹی گھر کی اور دیکھ رہے تھے چیزوں کو ڈرائی فروٹس میں نے لیے کھجوریں میں نے لیے کھجور بہت بہت اچھی ہے میں جب تک ہلتی ایٹنگ کی طرف نہیں آئی تھی تو میں کھجور چکھتی بھی نہیں تھی ٹیسٹ بھی نہیں کرتی تھی لیکن اب میں پرابر لیتی ہوں ہمیشہ لیتی ہوں اور بہت اچھی ہے اور یہاں پہ ہم نے یہ لیے ناریل یہ میں نے لیے اپنے لیے بھائی کے لیے ہزبرن کے لیے ہم تینوں ہی شوک سے کھاتے ہیں ایسی چیزیں اور میں نے کھجوریں دو تین ٹائپس کیلئے ہیں تو جہاں سے مجھے جو اچھی مل رہی تھی وہ میں نے لے لی اور بس شاپنگ وغیرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ آئے ہیں سیور فوڈ پہ آج بہت عرصے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور آج کافی دنوں کے بعد کافی منس کے بعد سالوں کے بعد ایسی چیزیں دیکھ دیکھ کہ اتنا اچھا لگ رہا تھا اور اتنا انجوائے کر رہے تھے تو جب ہم اس سائٹ پہ آئے ہوئے تھے تو پھر ہم نے پلان کیا کہ ہم سیور ہی کھاتے ہیں باقی چیزیں تو ہم کھاتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں تو آج ہم سیور کھاتے ہیں اور میرے لیے ہمیشہ یہ پلیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے میں ہمیشہ کسی کے ساتھ شیئرنگ میں کھاتی ہوں تو آج امی اور میں شیئر کر رہے ہیں کیونکہ مجھے ان کا زیادہ رائس سے زیادہ کباب اور چکن پیس بہت اچھا لگتا ہے تو اتنے زیادہ تو ہم نہیں کھا سکتے تھے یہ بھی ہم دو بندوں نے کھائی پھر بھی ہم سے بچ گئی تھی لیکن یہ ہے کہ بہت مزہ آیا اور کبھی کبھی اچھا لگتا ہے اس طرح کا فوڈ بھی اچھا لگتا ہے اور میری جو امی ہے وہ ہمیشہ آئس کریمز کو کھیر کو کلفا جو ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں زیادہ انجوائے کرتی ہیں تو انہوں نے کھانا چھوڑ دیا اور اپنے لئے کھیر منگوا کے وہ کھیر انجوائے کر رہی ہیں اور میرے ہزبینڈ ایز یوزول رائس کے ساتھ فرائز انجوائے کرتے ہیں ان کو بہت اچھے لگتے ہیں ہمیشہ میں بتاتی ہوں فرائز جہاں بھی جاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ فرائز میں نے ضرور کھانے ہیں تو امی نے اس وجہ سے بھی تھوڑا ہاتھ روک لیا کہ امی کو اور میرے ہزبینڈ کو ان دونوں کو کلفا فالودا کھانا تھا اور کہاں کئی ہمیشہ کھاتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی اس کے بعد جو ان دونوں کا موسٹ فیوریٹ ہے اور ہم کبھی لیں تو میں اور بھائی شیئر کر کے کھا لیتے ہیں یا میں کسی کے ساتھ تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتی ہوں بہت زیادہ بڑا باول میں نہیں کھا سکتی اور ہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب بھی سیور پہ آتی ہوں جب بھی آتی ہوں کم آتی ہوں لیکن جب بھی آتی ہوں تو میں ہمیشہ ان کے کباب پیک کر آتی ہوں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو ون ویک کے لیے میں ان کو فریز کر دیتی ہوں اور ایک دو جو ہوتے ہیں پھر ڈیلی میں لیتی رہتی ہوں ہیلدی ہیں ڈائٹ کے پوائنٹ آف یو سے بھی اچھے اور ویسے بھی اچھے ہیں گھر میں بھی پلاو بنائی ہے کچھ تو اچھے لگتے ہیں تو میں اس طرح سے پیک کر آ لیتی ہوں تو جی فریسکو کا کلفہ فالودہ موسٹ فیورٹ ہے میری امی کا اور میری ہزبنڈ کا تو جب بھی یہاں آتے ہیں تو ضرور ہی لیتے ہیں اور بس ابھی میں اپنے ولوگ کا اینڈ کرتی ہوں آپ سے انشاءاللہ کل کے ولوگ میں ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا تھینکیو سو مچ فر ووچنگ اللہ حافظ